وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنیه او کما قال علیه الصلاة والسلام رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کامل مکمل اکمل دین عطا فرمایا ہے اس دین میں زندگی کا ہر ہر طریقہ اور زندگی گزارنے کا ہر ہر صدیقہ بہترین اور احسن انداز میں موجود ہے اس مبارک دین میں خوشی منانے کے طریقے بھی ذکر ہیں اور غمی کا اظہار کرنے کے اسلوب اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہوا وہ عظیم و شان دین ہے کہ اس دین میں کسی بھی قسم کا نقص کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے اللہ تبارک تعالی نے اس دین کو ایمان والوں کے لئے پسند فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے پر مکمل کر لیا اور دین بھی تمہارا ہم نے مکمل کر لیا اور میں تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں اب اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آدمی اس دین کے اندر کسی ایسی بات کو داخل کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو نہ بتائی ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہ کیا ہو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا کوئی عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جشن منایا یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی آمد کی کوئی مبارک بات دی ہے یا تابعین یا تبہ تابعین نے اس رسم کو منایا ہو وہ زمانیں جن زمانوں کے متعلق آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی شہادت اور گواہی دی ہے کیا ان زمانوں میں کسی مسلمان نے کسی مسلمان رہبر اور رہنما نے امت کو کسی ایسے حکم کی طرف متوجہ فرمایا ہو یقیناً جواب نفی میں آتا ہے کہ نہ تو نئے سال کے شروع ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی بات کا حکم دیا نہ آپ نے کوئی جشن منایا نہ آپ نے کوئی مبارک بات دی نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دی نہ تابعین نے نہ تبہ تابعین نے اب سوچنا یہ ہے کہ یہ آخر رسم کہاں سے ایجاد ہوئی ہے کون سی قوم نئے سال پر جشن مناتی ہے اور کیوں مناتی ہے مسلمانوں کو اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے تو یہ بات ذہن نشین فرمالیں کہ نئے سال کا جشن یہ ایسائیوں کی ایجاد کی ہوئی رسم ہے قدیم زمانے میں ایسائیوں کے یہاں یہ روایت چلی آرہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق پچیس دسمبر کو ہے اور پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اس خوشی کو وہ برقرار رکھتے ہوئے اسی کیفیت کو اسی خوشی کو یا اسی رونق کو وہ سال کے آخر تک اختتام تک لے جاتے ہیں اور نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو پھر نئے سال کو بھی اسی خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں اور اکیس دسمبر کی رات کو بارہ بجے تک انتظار کیا جاتا تھا اور بارہ بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارک بادی دینا شروع کر دیتے تھے اور اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ رسم سرائیت کر گئی اصل اس کا آغاز عیسائیوں سے ہوا اور ارز کیا کہ وہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق ہے اس کی خوشی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دسمبر کی اکتیسویں تاریخ تک اس کو لے جاتے ہیں اور رات کے بارہ تک پھر انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی بارہ بجتے ہی نئے سال کی گھڑی جب داخل ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو مبارک باد دینا شروع کر دیتے ہیں ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اس رسم کو لے لیا اس تفریق کو یا اس تفریق کے مزے کو دوبالہ کرنے کے لیے دو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے ایک تو شراب کا اور دوسرا عورت کا یقیناً اسلام ان دونوں چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے ان دونوں قسم کی رسومات سے کہ شراب نوشی یقیناً جرم ہے جرم عظیم ہے اور اسی طرح سے عورت کو نکاح کے سوا استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھنا یقیناً اسلام اس سے روکتا ہے آج بہت سارے مسلمان عیسائیوں کی طرح نئے سال کے منتظر رہتے ہیں سوچنا یہ ہے کہ کیا اسلام نے ہمیں کوئی تہوار نہیں دیا کیا اسلام نے ہمیں کوئی خوشی منانے کا طریقہ نہیں بتایا حالانکہ اسلام میں خوشی کے تہوار موجود ہیں عید الفطر ایک تہوار ہے عید الازحاء ایک تہوار ہے اور وہ دونوں کی دونوں تہوار خوشی کا اظہار کرنے کے لیے دیئے گئے ہیں اور حقیقت میں وہ دونوں کی دونوں تہوار ایک عبادت کی تکمیل پر ان تہواروں میں خوشی کا ادھار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب مسلمانوں کے پاس بھی ایک تہوار ہے بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی تیسرے تہوار کی گنجائش ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ فاق نے آخری آیت جب نازل فرمائی تھی اور اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا تھا تو اس دن کو ہم خوشی کا دن منا لیتے اس دن ہم تہوار مناتے یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ دن آج کا ہمیں مل جاتا تو ہم آج خوشی کا تہوار مناتے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے جو عید بتائی ہے تہوار اور خوشی کا اظہار بحیثیت پوری قوم کے جو خوشی کا اظہار کرنے کا دن بتایا ہے وہ عید الازہا اور عید الفطر ہے لیکن بارحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امتی مسلمہ بھی اس رسم کے اندر اس قدر مبتلا ہے کہ بہت شدت کے ساتھ اس رسم کو منایا جاتا ہے حالانکہ مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز تو محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یہی اسلامی کیلنڈر ہے بہت سارے مسلمانوں کو اس کا اندازہ اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے تاہم آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی نئے سال کے آغاز پر بھی کسی بھی قسم کی خوشی منانے کا اظہار نہیں فرمایا یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب ایک نیا سال شروع ہوتا ہے چاہے وہ شمسی نیا سال ہو یا کمری نیا سال ہو تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ اور نادم نہیں ہوتا کہ جتنا ایسے دن کے گزرنے پر میں شرمندہ اور نادم ہوتا ہوں کہ جس دن کا سورج ڈوب گیا ہو اور میں نے اس دن کو اللہ پاک کی یاد میں استعمال نہ کیا ہو اور اس دن میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا ہے حضرت حسن بسر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان تو ایام اور دنوں کا مجموع ہے جب ایک دن گدر گیا تو یوں سمجھ لو کہ اب ایک حصہ تیری زندگی کا اور کم ہو گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی ہوئی آپ کو زندگی ہے وہ بہت مختصر زندگی ہے اور ہر آنے والی گھڑی اس زندگی کو گھٹا رہی ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن تمہاری زندگی کے صحیفے ہیں اچھے اعمال سے ان کو بھر لو یہ تمہاری زندگی کے صحیفے ہیں اچھے اعمال سے ان کو بھر لو آہد رسل اللہ تعالیٰ سلم کا ارشاد گرامی ہے من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنیہی کہ آدمی کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فضولیات اور لغویات کو چھوڑ دے تو نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو نیا سال کے آغاز پر ایک دوسرے ورق بادی دینا اور خوشی کا اظہار کرنا اور اسی طرح سے روشنیوں کو جلانا اور دیگر خرافات کا ارتکاب کرنا یہ سب کے سب غیر قوموں کی نقل ہے غیر قوموں کی شباہت ہے آہد رسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں غیر قوموں کی شباہت اختیار کرنے سے بہت سختی سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو شخص جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ اسی ہی میں سے اٹھایا جائے گا جب آہد رسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں بتایا تو ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ہاں جب نیا مہینہ شروع ہو تو اس موقع پر آہد رسل اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائی ہے جب نیا چاند دیکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہمہ اہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما یحب و یردہ والتوفیق لما تحب و تردہ اے اللہ اس نئے سال اس نئے مہینے کو اے اللہ ہمارے لئے سلامتی والا بنا امن والا بنا اور اے اللہ اس نئے مہینے میں ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب فرما جس عمل پر تُو راضی ہوتا ہو البتہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت بھی مروی ہے اور تبرانی کی روایت ہے کہ نئے سال پر صحابہ ایک دوسرے کو یہ کلمات کہا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام ورزوان من الرحمن کہ اے اللہ اس نئے وقت کو ہمارے لئے سلامتی والا بنا امن والا بنا اے اللہ اس کو ہمارے لئے بابرکت بنا تو مسلمانوں کو چھئے کہ اس بات کا خیار رکھیں کہ جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ ایکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جس موقع کی ثابت ہے اس کو اختیار کریں تو جب نیا سال شروع ہو تو ہم دو باتوں کا خیار رکھیں ماضی کا احتساب اور آئندہ کے لئے لاح عمل ماضی کا احتساب کے جو زندگی ہماری گزر گئی ہے گزشتہ سال کو ہم نے کتنوں گناہوں میں گزارا ہے ناجائز کاموں میں گزارا ہے اللہ کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں بندوں کی حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے جہاں جہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم اس پر توبہ کریں شرمندہ ہوں نادم ہوں اور اپنا حساب کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حاسبو انفسکم قبل انت حاسبو تم اپنا محاسبہ خود کر لو اس وقت سے پہلے پہلے کہ جب تمہارا حساب اللہ پاک فرمائے گا جب تمہارا حساب کیا جائے گا اس سے پہلے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو تو نئے سال کے آغاز پر یہ کر لینا چاہیے کم از کم کے گزشتہ سال ہم نے جو گناہوں کا گزارا اس گناہ سے اس بری زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم لاحے عمل ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور دین کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مد نظر رہنا چاہیے اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو شبابہ کا قبل حرمک آپ نے ارشاد فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو وصحہتہ کا قبل سقمک اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو صحت کے زمانے میں اعمال کر لو وغناہ کا قبل فقر اور اپنی مالداری کو فقر آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو مالداری کے زمانے میں مال خرش کر لو قیامت میں یہ تمہیں کام آ جائے گا وفراغہ کا قبل شغل اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو اس فرصت کو اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں استعمال کر لو وحیاتہ کا قبل موت اور اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو نمعلوم اس زندگی کی شام کب ہو جائے کس وقت ہو جائے تو انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تو اعمال پر ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى انسان جو اس دنیا میں محنت کرتا ہے اس محنت کا بدلہ ضرور پائے گا اور اس کی محنت اور کوشش کی اللہ پاک کے یہاں قدر کی جائے گی اور اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا تو اقل مند آدمی وہ ہے کہ ہر نئے سال کے شروع ہونے پر بجائے خوشی کے اس کو تو بہچین ہونا چاہیے کہ میری عمر تو کم ہو گئی برف کی طرح پگل رہی ہے اور میں اعمال نہیں کر سکا اور ہر ہر زندگی کے دن اور ہر ہر نیا سال وہ مجھے قبر کے قریب کر رہا ہے مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے اور جو لمحات اس نے برباد اور ضائع کر دیئے ہیں ان لمحات پر وہ توبہ اور طائب ہو اور شروندہ ہو تو مسلمان تو اس طرح سے اپنی زندگی گزارہ کرتا ہے اور یہ بات بھی اچھی طرح سے دیر نشین فرمالیں کہ مسلمانوں کا نیا سال وہ جنوری سے نہیں شروع ہوتا بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی سال کو اپنا سال قرار لیں اور اسی کو اپنی بنیاد بنائیں اور آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی سن کا تاریخ کا آغاز اور تاریخ کا اجراء وہ اسی ہی سے کیا محرم الحرام ہی سے وہ سمجھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ وہ اپنی تاریخوں کو محرم کے مہینے سے شمار کرتے تھے اور وہ اپنی تاریخوں کو اور سنوں کو وہ قمری سال کے اعتبار سے اعتبار کرتے تھے اس لیے کہ شریعت کے بہت سارے احکام ہیں جن احکاموں کا تعلق قمری مہینے سے ہے اسلامی سال سے ہے تو اس لیے ہمیں اسی کو بنیاد بنانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی زندگی ہے اس میں ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے تو اس لیے اس وقت کی جو خرافات ہوتی ہیں اور ابھی جو وقت آنے والا ہے اور جب اکتیس دسمبر اختتام کو پہنچ جاتی ہے اور نئے سال کی جب تاریخ داخل ہوتی ہے تو نہ تو ہم ایک دوسرے کو مبارک بات دیں اور نہ کسی بھی قسم کی ہم خرافات کا ارتکاب کریں اور نہ اس خوشی کے اندر اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم کسی گناہ کا ارتکاب کریں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے مالک کی نافرمانی نہ کریں گناہ نہ کریں اور اسی طرح سے وہ اس قسم کے خرافات کرنا اس قسم کے اعمال کرنا جس سے اڑوس پڑوس والوں کو عذیت ہو تکلیف ہو اور دوسرے مسلمانوں کو عذیت ہو اسلام یہ چیز ہمیں نہیں سکھاتا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تہذیب دی ہے کہ تمہارے پڑوس میں چاہے غیر مسلم بھی ہے جب بھی اسے عذیت دینا اور تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو کیا اس موقع پر جو رات بارہ وجہ کے بعد جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ پٹاخوں سے اور فائرنگ سے ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے یہ سب کا سب یہ غیروں کی نقالی ہے مسلمانوں کو ان خرافات سے دور رکھنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ یہ سرسر بدعات ہے اسلام میں اس قسم کی بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں مذہب عطا فرمایا ہے ایک تہذیب ایک طریقہ ایک صلیقہ زندگی گزارنے کا عطا فرمایا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلیقہ اور طریقہ ہمیں عطا فرمایا اگر یہ اللہ پاک کے ہم بہتر نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے احضر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مبارک زندگی سے جو عمل نکلا وہ اللہ پاک کے یہاں بھی محبوب اور مقبول ہے اور وہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی حمزہ کیلئے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے و آخر دونوں الحمدلی اللہ رب اللہ